بلٹا چشمہ میں درشک کو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشی زہیر مدے پردیش میں ہر ویکتی پر چالیس ہزار روپے کا کرزہ ہو چکا ہے آپ کہیں گے شیورا چوہان نے تو ابھی بارہ سو پچاس روپیا لادلی بہن کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے میں کون سی خبر لے کر آیا ہوں پانچ سو کروڑ روپیا اور کرز لی لیا گیا ہے مدے پردیش کے مادیم سے مدے پردیش کی سرکار میں اور پانچ سو کروڑ روپیا میں نے بہت کم آپ کو اکراشی بتائی ہے پورا چارڈ بتاؤں گا کہ چار لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ مدے پردیش پر کرز ہو چکا ہے اور ہر ایک ویکتی پر جس نے کبھی بینک کا مو بھی نہ دیکھا ہو اس پر چالیس ہزار روپے کا کرز ہے میں نے ابھی لگ بگ دو مہینے دھائی مہینے پہلے آپ کو خبر بتائی تھی تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدے پردیش پر تین لاکھ بیس ہزار روپے کا کرز ہے لیاز میں دینا پڑتا ہے لیکن آپس کی لڑائیاں آپس کی نورہ کشتی یا تم سرکار بناو یا میں سرکار بناو اس اوہا پوہ میں ہو یوں گیا ہے کہ مدے پردیش کی ارتوے وسطہ جو ہے ٹوٹل میں سمجھتا ہوں دھائی ہاں پونے تین پونے تین لاکھ کروڑ روپے کے قریب ہیں میں ایک چلی بتاؤں گا آپ کو فکر یاد ہے مجھے لیکن کرز چار لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کھا ہو گیا اب آپ دیکھیں خبر یہ ایک چھاپی ہے زی مدے پردیش اب اس میں تو کوئی گنجائش بھی نہیں رہ جاتی جب گودو میڈیا کا بڑا چینل چھاپ رہا ہے لکھتا یہ ہے کہ چناؤں سے پہلے ایم پی پر چڑا ایک اور کرز ادھار کے آنکڑے ہلا دیں گے دماغ دماغ ہلا دیں گے سن لیجیے گا لکھتا اکبار یہ ہے کہ پہلے مدے پردیش کی شیورا سرکار نے ایک بار پھر پانسو کروڑ روپے کا کرز لیا ہے اسی کے ساتھ راجے پر قریب چار لاکھ کروڑ اور ناغرک پر اور ہر ناغرک پر چالیس ہزار کا کرز ہو گیا ہے خبر دیکھ لیجیے گا مدے پردیش کی شیورا سرکار آرثک سنکر سے گزر رہی ہے پردیش کا خزانہ خالی ہے سرکار پر کرز کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے باوجود اس کے چناؤی سال میں جنتہ کو لبھانے والی گھوشنائے کر رہی ہے کرز لینے کا سلسنہ نہیں تھمرا سرکار نے آج پھر پانچ سو کروڑ روپے کا کرزہ لیا اسی کے ساتھ پردیش کے ساتھ قریب چار لاکھ کروڑ روپے کا کرز ہو گیا ہے وہیں راجے کے ہر ناغرک پر چالیس ہزار روپے کا کرز ہے پانچ سو کروڑ روپے کا اور لیا ہے آج بارہ سال کے ٹین یور میں اس کو چکانا ہوگا بائیس ستمبر دو ہزار پینتیس تک تیسرا کرز یہ لیا گیا ہے وہ دیکھ لیجیے گا اب آپ کو چارڈ بتاؤں گا خبر تو بڑی لمبی ہے لیکن مجھے انٹریسٹ کے ساتھ بتانی یوں پڑتی ہے تاکہ آپ کم سے کم سن تو لیں گھر کے کسی حصے میں درشکو اگر آگ لگی ہوئی ہو تو اس سے نظریں نہیں ہٹائی جا سکتی اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے مدے پردیش بھی دیش کا حصہ ہے اور دیش کے ہر ناغرک پر تو ایک لاکھ روپے کا کرزہ ہے ذرا سو اس چارٹ پر بھی آپ نظر مار لیجے لکھتا ہے اغبار زی نیوز گھوشلائیں پوری کرنے کے لیے کرز نئے وطیعے ورش شروع ہونے تک ایم پی پر تین لاکھ تی 32 ہزار لاکھ کروڑ بے کا کرز تھا اس کے بعد لگتار کرز لینے سے یہ آنکڑا لگ بک چار لاکھ کروڑ کے بیچ پہنچ چکا ہے اس کے بعد بھی مدے پردیش میں گھوشلائوں کا سلسلہ جاری ہے اسے پورا کرنے کے لیے سرکار لگتار کرز لے رہی ہے وہ کیسے کیسے لیا ہے وہ دیکھئے پانچ سو کروڑوں سے شروعات میں نے کی بہت چھوٹا کرز تھا پچیس جنوری دو ہزار تیس اسی سال میں جنوری میں دو ہزار کروڑ کا کرز لیا دو فروری کو تین ہزار کا پھر نو فروری کو تین ہزار کا پھر سولہ فروری کو تین ہزار کا پھر تیس فروری کو تین ہزار کروڑ کا تین ہزار کروڑ دو مارچ کو تین ہزار کروڑ نو مارچ کو دو ہزار کروڑ آپ کی سکرین پر ہے کہاں تک گنوں ٹوٹل 21 ستمبر 2023 تک یعنی آج سرکار 500 کروڑ روپے کا کرز لے رہی ہے ہر ویکتی 40,000 روپے کا میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹوٹل جو ہے کرزدار ہو چکا ہے نیچے اقبال لکھتا ہے کہ 4,000,000 کروڑ کریپ پہنچنے کا کاغار پر ہے اس کے لیے MP ہر سرکار ہر سال کرز پر 20,000 کروڑ روپے بیاز دیتی ہے فیلحال پردیش کی ویتیہ ستھی بہت اچھی نہیں ہے چلیے خیار یہ تو مدی پردیش کی بات میں نے آپ سے کہی دھائی تین لاکھ کروڑ روپے کا آپ کا بجٹ ہے آپ پہ چار لاکھ کروڑ روپے کا کرزہ پٹلے 18 سال سے تو شیورا سرکار مہا چیف میسٹر ہے انہی کے سرکار بنی ہوئی ہے لیکن درشکو بات یہ ہے دوستو کہ یہ جو لبھاونی باتیں اور ان کے جو فری بیس کہا تھا پردان منتری جی نے دیش کے ہر ناغرک پر تو اتنا کرزہ ہے جیسے میں نے بتایا ابھی دینک باسکر کی ریپورٹ کر کہیں تو میں لگا دیتا ہوں لمبا سامنے لگ جائے گا ایک لاکھ روپے سے زیادہ ہر بھارتیے پر کرزہ بتاتا ہے دینک باسکر ابھی تین مہینے پہلی ریپورٹ ہے اور مدی پردیش کے ہر آدمی پر چالیس ہزار روپے کا کرز ہے اب بات یہ ہے کہ آپ نے 18 برس میں کیا کیا ہے دیکھئے درشکو میں آپ کو بتاؤں دیش کی سب سے بڑی طاقت آپ اور ہم ہیں اتنا بڑا مارکیٹ ہے کہ دنیا کی نظر ہمارے پر لگی ہوئی ہے اسی وجہ سے اس بات سے تو نشچت ہو جائیے شریلنکہ نہیں ڈوبا پاکستان نہیں ڈوبا ہم تو بالکل نہیں ڈوبیں گے ہماری ارث ویوستہ ہم لوگوں کی وجہ سے چونکہ نبے فیصد میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہمارا بجنس دیش کے اندر وہ لسٹیڈ ہی نہیں ہے صبح کو اخبار چیک کا فیری کرنے والا اور شام کو انڈے کا ٹھیلہ لگانے والا اور پھل فروڈ بیچنے والا یہ لسٹیڈ نہیں ہے اسی کی وجہ سے ہماری ارث ویوستہ جو ہے مضبوط ہو رہتی ہے جب دنیا نے گھٹنے ٹیک جیتے کوویڈ کال کے دوران تب کرشی چھیتری تو پلس میں تھا ورنہ مائنس چوبیس سے لی گئی تھی جی ٹی بھی ظاہر سی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ اسی کسان کو دوبارہ کہہ دیا گیا تھا کہ دگنا آمد نہیں ہو جائے گی دو ہزار بائیس تک ہوئی مجھے لالو پرساد یادہ آجاتے ہیں بجلی آئی یہ تو کہا کرتے تھے وہ چلیے خیر مزاق کا اور بہت زیادہ لائٹ لینے کا پرشن نہیں ہے واقعی سچ میں بہت سیرس ہو کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ نیتا آئیں گے لائٹلی مہن کے نام سے بارہ سو پچاس کام اللہ بھی کر رہے ہیں پوچھ لے ہو نا ان سے ابھی سندیر چوہدری نے ایک پروگرام کیا تھا ان لوگوں سے یہ پوچھ لیا جائے نا کہ آپ کہاں سے لائیں گے یہ پیسہ کون دے گا یہ پیسہ آپ کو لگتا ہم تو چلے جائیں گے چونکہ آم جن کے سامنے سوچنا سہی نہیں دے گا کوئی سوچنا تنتر وہ کہیں گے صاحب ہم نے شروع کی تھی یوجنا دکھو کاملنات نے بند کر دی ہے ارے کاملنات نہیں آپ بھی آ جاؤ گے آپ کو بھی بند کرنی پڑے گی سالے چار سو روپے کا سیلنڈر جو آپ بات کر رہے ہیں اٹھارہ برس سے کیوں نہیں کیا تھا آپ نے اس لئے نہیں کیا تھا چونکہ اب آپ کو دو تین مہینے ادھی سوچنا جاری ہو جائے کہ اس کے بعد آپ بند کر دیں گے پہلے کہا گیا تھا نا کہ سیلنڈر پر جو ہے وہ ملتی ہے سبسیڈی یہ مہیلاؤں سے پوچھو نا کتنی سبسیڈی ملی ہے چار سو پاس سو روپے کا سیلنڈر رائستان سرکار پہلے سے دے رہی ہے ٹھیک ہے کرز اس پر بھی ہے لیکن سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو دراصل میکن انڈیا اور لوکل ووکل میں شروع سے بات سے کہتا ہوں اگر آپ میری بات کے شروع سے دیکھتے ہیں کہ میں اس بات کا پخشدار ہوں کہ آپ چھوٹے لگو مجھولے ادھوگوں کو آپ تامیاب کر دیجئے لیکن آپ کو تو امبانی ارڈانی نظر آتا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز نظر آتی ہیں والمارٹ نظر آتا ہے جب چھوٹے چھوٹے قضبوں میں چھوٹے چھوٹے اکائیاں لگتی ہیں تو آج پاس کے لوگوں کو بجنس دیتا ہے وہ مال نکل کر کے مارکیٹ میں آتا ہے وہ بکتا ہے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے ان لوگوں کی پوزیشن بڑھ جاتی ہے لیکن اب تو چھوٹا سا بلب بھی چائنس آئے گا چھوٹا سا کاغذ بھی چائنس آئے گا مدد پردیش کی خبر سنانا مقصود تھا مدد پردیش کی حالت یہ ہے کہ چار لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا کرزہ ہو گیا ہے اور پورا چارٹ میں نے آپ کو دکھایا اور مدد پردیش کے ہر ایک ناغرک کے لیے بری خبر دو چالیس آزار روپے کا پرتی ویقتی وہاں پر کرزدار ہے آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے گے